جو تھی پہلے نفرتیں جو تھی پہلے گالیاں جو تھی پہلے نفرتیں جو تھی پہلے گالیاں اب وہ ہیں تاریفیں اب وہ ہیں تالیاں جہاں دوستو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک ایسے شخص کی ایک پہلا یوٹیوب کیڈیٹر کے جس نے 20 ملین سبسکرائبر پار کیا ہے ٹیچر بھی کہہ دے اسے نہ پڑھانا نام ہے اس کا امید بھڑانا تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا امید ایک میڈل کلاس فیملی میں جنما تھا اور جب وہ چھوٹے تھے تو امید کے پتا جی کا دہان تھو گیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کسی کے پچپنے میں اس کے پتا جی کا دہان تھونا اس کے زندگی پر اس کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے حالانکہ امید کو امید کے چاچے اور دادی نے پالا تھا اور اچھی پرورش دے رہے تھے امید اس بات کو ابھی بھی انٹرویوز میں یا جہاں پر بھی وہ جاتے ہیں بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے چاچا نے ان کی دادی نے ان کو سپورٹ کیا لیکن امید ایک خوددار لڑکا تھا امید چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے وہ بھی اپنے چاچا کو اپنے دادی کو اپنے فیملی کو سپورٹ کریں امید کی بہن تھی امید اس کی شادی کرنا چاہتا تھا بہت سارے چیزیں جو تھی وہ امید کے دماغ میں چل رہی تھے اور ایک complicated type کا امید کا زندگی چل رہا تھا امید کی ایک بہت اچھی quality تھی وہ اپنے غم کو زمانے کو نہیں دکھاتا تھا وہ خود بند کمرے میں روتا تھا اور زمانے کو ہساتا تھا شاید یہی quality ہے جس نے امید کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا وہ کہتے ہیں نا کہ اگر شوق آپ کا passion بن جائے تو کامیابی آپ کے قدم چونتی ہے امید کے ساتھ بھی یہ ہوا امید اپنے غم کو چھپانے کے لیے جب وہ irritate رہتا تھا جب وہ روتا تھا بند کمروں میں اس وقت وہ کیا کرتا تھا کہ ممکری آرٹیسٹ کا ویڈیو دیکھا کرتا تھا dubbing ویڈیو ممکری آرٹیسٹ کا وہ دیکھا کرتا تھا اس کو بھی شوق چڑھا وہ شوقیاں دیکھتا تھا اس کو بھی شوق چڑھا ایک دن اس نے کیا کیا کہ border film کی ایک scene کا امید بھڑانا نے ممکری کیا اور اپنے fba account پر اسے پوسٹ کر دی اور امید کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہ جو کر رہا ہے یہ اس کی زندگی کو بدلنے والا ہے جیہاں دوستو کچھ دن بعد جب امید دوبارہ اس account پر پہنچا fba account پر تو اس نے دیکھا کہ اس نے جو ایک post ڈالا تھا وہ اچانک سے وائرل ہو چکا ہے اور اس پر بہت سارے views آ چکے ہیں اور بہت ہی لوگوں کے اچھے اچھے کمنٹ آ رہے ہیں امید نے یہ بعد اپنے دوستوں سے شیئر کی کچھ loyal friend ہوتے ہیں ہمارے زندگی میں دیکھیں بہت سارے دوست ہوں گے ایسے جو آپ کے ٹانگ کھیچیں گے لیکن ان بہت ساروں میں سے ایک دو ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو صحیح دشاہ کی طرف اکثر promote کرتے ہیں اور امید کی زندگی میں بھی ویسے کچھ friends تھے امید کے دوستوں نے کہا کہ تُو بہت اچھا کام کر رہا ہے تُو اور ویڈیوز بنا اور post کر امید اپنے دوستوں سے بہت زیادہ motivate ہوا اور اس نے کیا کیا کہ اور بھی ویڈیوز بنا کر fb پر post کرنے لگا دیرے دیرے اس کے ویڈیوز پاپولار ہونے لگے لوگ کو پسند آتے تھے ان کے پنچنگ ڈیالوگ سکھنے اچھے ہوتے تھے کہ لوگوں کو ان کا ڈیالوگ بہت پسند آنے لگا امید نے اپنا ایک facebook page create کیا اور اس پر ویڈیوز کو ڈالنا شروع کیا یار پتا ہے یہاں پر entry ہوتی ہے محلے والوں کی اکثر وہی ہوتا ہے امید اپنے محلوں میں بھی famous ہونے لگا محلے والے لوگ بھی جاننے لگے آس پڑوس کے لوگ کے ایک لڑکا ہے اس محلے میں رہتا ہے اور وہ ایسے ویڈیوز جال رہا ہے ایسے ویڈیو بنا رہا ہے لوگ اس کو اچھا پسند کر رہے ہیں تو محلے میں بھی وہ famous ہونے لگے لیکن محلے کا جو as usual ان کا اپنا nature ہوتا ہے محلے والے اس میں کمی نہیں کرتے محلے والے اس میں تھوڑی بھی کمی نہیں کرتے امید کے پاس پہنچے بیٹا یہ کیا کر رہا ہے ابھی تو کر کیا رہا ہے کچھ نہیں ہوگا اس سے تو کچھ نہیں کر پائے گا ارے اپنے آپ کو دیکھ اپنے فیملی کو دیکھ اپنے پریوار کو دیکھ law کر رہا ہے تو کانون پڑھا ہے law کی پڑھائی کر اچھا کر مطلب اتنا ڈی موٹیویٹ کیا محلے والوں نے اتنا ڈی موٹیویٹ کیا محلے والوں نے اتنا ڈی موٹیویٹ کیا کہ ایک وقت ایسا ہے کہ امیت نے سوچا کہ نہیں یاد جو میں کر رہا ہوں میں کیا کر رہا ہوں even I too don't know what I am doing اس سے کیا ہوگا کیا فائدہ ہے مطلب امیت نے سوچا کہ اپنے ویڈیوز کو وہ اب آگے continue نہیں کرے گا لیکن پھر یہاں پر اس کا جو loyal friends تھا اس نے امیت کا حوصلہ بڑھایا کہا کہ تُو غلط کر رہا ہے تُو پڑھائی کر اوکے کر رہا ہے تُو پڑھائی کر مگر اپنے ویڈیوز کو بھی continue کر اور امیت کو ویڈیوز drop نہیں کرنے دیا امیت بھڑھانے نے دیرے دیرے ویڈیو بنانا اور شروع کیا ان کے فینس بڑھنے لگے امیت کو بھی اچھا لگنے لگا یہ دیرے دیرے شاک جو ہے وہ passion میں convert ہو گیا اب امیت کو لگا کہ وہ کامیابی کی سیڈی چڑھ رہا ہے friends پتا ہے ہمیں اکثر لگتا ہے ایک سٹیپ چڑھتے ہیں دو ایک سٹیپ چڑھتے ہیں تو لگتا ہے ہمیں کہ شاید ہم کامیاب ہو گئے اور اس وقت اگر کوئی obstacle آتا ہے کوئی رکاوٹ آتی ہے تو ہم اٹھنے کی ہمت نہیں کرتے اور یہاں پر امیت بھڑھانے نے بتایا کہ ہم گر کر بھی اٹھ سکتے ہیں جیہاں دوست اچانک سے ایک ویڈیو امیت بھڑھانے کا جو وائرل ہو رہا تھا بارڈر فیلم کا تھا جس پہ 3 ملین پلس ویوز آ چکے تھے اچانک سے اس پر کوپی رائٹ کانٹنٹ آ گیا امیت وہاں پر ٹوٹنے سا لگا امیت کلا کہ مطلب اتنا اچھا کر رہے تھے اتنا اچھا ویڈیو میرا کر رہا تھا اس پر کوپی رائٹ کانٹنٹ آ گیا اب میں کیا کروں اور اس وقت امیت بھڑھانے کے وہی لوائل فرنڈ نے انہیں پھر سے ایک سجیشن دیا دوستو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ کے فرنڈ سے آپ کی کتنی بھی کھٹاس مٹھاس ہو جائے اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ آپ کے لئے لوائل ہے تو اسے کبھی مت چھوڑنا پتا ہے دوستو پانی کتنا بھی گندہ ہو جائے آگ بجھانے کے کام آتا ہے اور امیت بڑھانا کے انہیں دوستوں نے امیت بڑھانا کو ایک سجیشن دیا کہا کہ تو اتنی اچھی ممکری کرتا ہے اتنا اچھا بولتا ہے ڈیالو خود لکھتا ہے کیوں نہیں تو اپنا چہرہ اس میں ویڈیوز میں استعمال کر رہا ہے حالانکہ امیت اپنا چہرہ ویڈیوز میں استعمال نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن دوستو کے کہنے پر دوستو کے کانفیڈنس جگانے پر امیت نے سوچا کہ ٹھیک ہے میں خود اپنے ویڈیوز میں آؤں گا اور اس کے بعد سے امیت نے ایک دو ویڈیوز بنائے وہ ویڈیو بھی ہٹ ہونے لگی کوپیڈائٹ کانٹینٹ کا مسئلہ امیت کا ختم ہو گیا امیت یوٹیوب پر بھی اب دیرے 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 اپنی پکڑ بنا رہے تھے یہاں پر بھی امیت کے پاس ایک اور رکاورٹ آئے وہ کہتے ہیں نا کہ جنگل میں رہنا ہے تو شیر سے بیڈ نہیں لینا چاہیے امیت بڑھانے کے پاس یہی مصیبت آئی امیت بڑھانے جب یوٹیوب پر اپنی پکڑ بنا رہے تھے تو بڑے بڑے یوٹیبرز جو تھے وہ امیت بڑھانے کو ڈی موٹیویٹ کر رہے تھے ان کی لے پولنگ کر رہے تھے انہیں بتا رہے تھے کہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو تھوڑا ٹائم کے لیے بندہ ڈی موٹیویٹ ہوا لیکن پھر اس نے اپنی سکل کو ڈیولپ کیا اور کہا کہ نہیں اگر کسی کو ہرانا ہے نا تو اس سے بدلہ لینے کا نہیں بلکہ خود کی کامیابی کا سوچو تم کامیاب ہوگے تو وہ ہار جائے گا اور یہی وجہ ہے دوستو شاید یہی کانفیڈنس تھا امیت بڑھانے کے اندر کہ آج ہندوستان کا پہلا یوٹیوبر بنا جس نے ٹوینٹی میلین کروس کیے ہیں ایک وقت امیت بڑھانے کا ایک ڈیالوک بہت فیمس ہوا تھا کہ ٹیچر بھی کہہ دے اسے نہ پڑھانا نام ہے اس کا امیت بڑھانا آج میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج پوڑا ہندوستان کہے اسی کا ہے زمانہ نام ہے اس کا امیت بڑھانا دوستو اگر چاہت کچھ پانے کی ہے نا تو اسے اپنا جنون بناو اور یقین مانو کہ وہ جنون تمہیں تمہارے مقصد تک پہنچائے گی تھانک یو جے ہند